اسلام علیکم میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کال ایک بیان دیا ہے جس میں پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا ہے پاکستان کے نیوکلر ایسٹس کا ذکر کیا ہے بائیڈن نے پاکستان کے حوالے سے کہا کیا پاکستان کے حوالے سے اس نے ایک یا ڈیڑھ سنٹینس بولا چھوٹا سا اور یہ اس کی تقریر کی جب ہم تفصیل دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اچانک سے یعنی بات کرتے کرتے چائنہ اور ریشیا کی اچانک سے پاکستان کا اس نے ذکر کر دیا پاکستان کے مطلق اس ایک ڈیڑھ سنٹینس کو بولنے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا پھر اس نے پاکستان کا ذکر نہیں گیا باقی اپنی سپیچ میں تو اس نے کیا کہا تو اگزیکٹلی اس نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان جو خطرناک ترین موالک ہے دنیا کے ان میں سے ایک ہے اور وجہ اس کی کیا بیان کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ کیونکہ پاکستان کے جو نیوکلر ویپنز ہیں وہ سیو نہیں ہیں جو اگزیکٹ اس کے ورز تھے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتا دوں گا لیکن اس کا مفہوم یہی تھا جہاں پہ اس نے یہ باتیں کی ہے نا اور اس بات کے علاوہ جو باتیں کی ہیں وہ اتنی خاص ہیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو مس نہیں کیا جا سکتا اور وہ شاید آپ کو میری اس ویڈیو کے علاوہ کہیں اور نہیں ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن نے یہ جو رمارکس دی ہے نا یہ وہاں پہ نومبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں کانگریس کے لیے میڈ ٹرم الیکشنز اور اس پہ ٹرمپ بھی سٹیٹ ٹو سٹیٹ جا رہا ہے تقریریں کر رہا ہے اور بائیڈن بھی ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ جا کر تقریریں کر رہا ہے اور یہ تقریریں زیادہ تر فنڈ ریزنگ کے لیے ہیں اور ووٹرز کو اپیل کرنے کے لیے ہیں انہیں کنونس کرنے کے لیے ہیں کہ ان کی پارٹی جو بھی یعنی ٹرمپ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی پارٹی جو رپبلکن ہے اس کو ووٹ کریں لوگ اور اسی طرح بائیڈن کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو ڈیمکرائٹ پارٹی ہے اس کو ووٹ کریں لوگ تو یہ اس کے لیے سپیچز کی جا رہی ہیں اور ان سپیچز کی خاص بات یہ ہے کہ ویسے عام طور پر جب یو ایس کا صدر جو ہوتا ہے وہ کہیں پہ کوئی تقریر کرتا ہے نا تو وہ عام طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے یا کمز کم اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا وہ بلڈ پوائنٹس کی صورت میں اس کے سامنے رکھ دی جاتے ہیں اور وہ ایک ٹیلی پرامپٹر سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ سٹیٹ کی جو پولیسی ہے اس کی جو ایڈمیسٹریشن کی پولیسی ہے جو کئی لوگوں نے مل کر بنائی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہی رہتا ہے اس سے باہر نہیں جاتا لیکن یہ والی جو فنڈریزر سے انٹریکشنز ہو رہی ہیں یہ فلبدی ہیں اور اس میں جو امریکی صدر ہے وہ کئی ساری ایسی باتیں کر دیتا ہے جو شاید اس کی ایڈمیسٹریشن نہیں چاہے گی کہ وہ کرے لیکن چونکہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک خاص محول بناتا ہے تو کئی ساری سٹری تھورس بھی آ جاتی ہیں کئی ساری ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو دیپ انسائیڈ اس برین کہیں پڑی ہوتی ہیں اور عام طور پہ تو وہ واہر نہیں آتی لیکن اس طرح کے موقع پہ وہ بھی باہر آ جاتی ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یو ایس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ دنیا کے حوالے سے مختلف مالک کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے وہ اپنے ملک کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے وہ امریکہ کا دنیا میں جو ایک سپر پاور کے طور پر ایک رول ہے اس حوالے سے وہ کیا سوچ رہا ہے تو وہ ساری میں آپ کو کافی تفصیل سے بتاؤں گا کافی لمبی یہ اس کی سپیچ تھی اور یہ ٹیلی وائز نہیں تھی کیونکہ اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ جان بوچ کر انہیں ریکارڈ نہیں کیا جاتا کیمرے پہ اور اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں کئی ساری باتیں پریزیڈنٹ کے موہ سے ایسی نکل جاتی ہیں جو اس کی جو حکومت ہوتی ہے یا امریکہ کی جو سٹیٹ پولیسی ہوتی ہے وہ اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتی تو اس میں سے کافی ساری باتیں تو اس نے اپنی جو لوکل پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے کی ہیں لیکن انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس وقت دنیا میں کیا چال رہا ہے اس حوالے سے بھی کافی ساری باتیں ہیں جو بائیڈن نے اپنی اس سپیچ میں کی ہے تو جو بائیڈن نے اپنی سپیچ میں کہا تو بائیڈن صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم جو تاریخ ہے اس کے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں صرف امریکن تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جو دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے کسی ایک فرد کے یا کسی ایک نیشن کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے تو انڈریکٹلی بائیڈن بسیکلی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کوئی دنیا کی سول سپر پاور نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہو اس پہ امریکہ کا کنٹرول ہو بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں آگے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے جو ملک ہے نا وہ ری تنگ کر رہے ہیں وہ دوبارہ سے سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں ان کی جگہ کیا ہے اور دنیا میں کن ممالک کے ساتھ انہوں نے اپنے الائنسز بنانے ہیں یعنی یہ اب دنیا اس وقت اس طرح کے حالات چل رہے ہیں دنیا میں کہ سارے ملک وہ انٹرنیشنل چیس پہ اپنی پوزیشن کو دوبارہ سے اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس گروپ میں چاہنا چاہیے کن ملکوں کے ساتھ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے کون سے ایسے ملک ہیں جن کے ساتھ اتحاد ہمیں پریزنٹ اور فیچر میں فائدہ دے سکتا ہے آگے یہ فرماتے ہیں کہتا ہے کہ انٹرنیشنل جو اس وقت حالات ہیں جس میں سب کے لیے بہت کچھ ایسا ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیق وقت چل رہی ہیں یہ ریپیٹ کیا انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز جو پبلش ہوتی تھی اخبارات میں یا ٹی وی پہ آتی تھی تو اس پہ ایک ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا تھا کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جنہیں گیٹ کیپرز کہتے ہیں یعنی صحافیہ سے ہوتے تھے جو کسی بھی ادارے کی پولیسی بناتے تھے اور کچھ صحافیہ سے ہوتے تھے جو ڈیلی بیسس پہ یہ دیکھتے تھے کونسی چیزیں اس پولیسی کے تحت پبلک تک جانی چاہیے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں جانی چاہیے جنہیں چھانٹ کر باہر نکال دیا جاتا تھا لیکن اب چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ آگیا تو اب ہر بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہے اور وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے کچھ بھی بول سکتا ہے اور اس پہ کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو بائیڈن کہتا ہے یہ ایک بہت بڑی چینج ہے اور یہ دنیا میں بہت ساری چینجز کا سبب ہے پھر جو انہوں نے پہلے بات کی نا کہ امریکہ کا دنیا پہ کنٹرول نہیں رہا جس طرح سے پہلے تھا اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تقریبا کچھ دو سو بیس سے دو سو پچیس گھنٹے وہ گزارے ہیں نیٹو کے جو آفیشلز ہیں اور جو یورپین کنٹریز کے ہیڈز آف سٹیٹس ہیں جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ یعنی کافی لمبا ٹائم میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے اس مقصد کے لیے صرف اس ایک مقصد کے لیے کہ کسی طرح نیٹو کو جوڑ کے رکھا جا سکے کیونکہ اس کے بکھرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں پھر بائیڈن کہتا ہے کہ ریشین جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے انہوں نے ایک چیز جس پر وہ جوہا کھیل رہے تھے نا یہ یکرائین والی جنگ بھی جو کی ہے اور اس سے پہلے بھی وہ ایک چیز یہ تھی کہ وہ کسی طرح سے نیٹو جو ہے اس کو توڑ دیں گے یعنی اس میں سے کئی کنٹریز جو ہیں وہ توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیں گے بائیڈن کہتا ہے not a joke کہ یہ میں کوئی جوک نہیں کہہ رہا ہے یہ واقعی پیوٹن جو ہے اس کی پوری کوشش یہ تھی پھر وہ کہتا ہے بائیڈن کہتا ہے کہ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے یعنی نیٹو کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے وہ کہتا ہے نیٹو کا جو ایسٹرن بلوک ہے نا اس کا یعنی ایسٹرن سائیڈ ہے جو مشہد کی یورپ کے ملک ہیں اور نیٹو کے میمبر ہیں وہ کہتا ہے ان پر ذرا غور کریں ان میں جو پولینڈ ہے جس کی سرد لگتی ہے ریشیا کے ساتھ بھی اور یوکرائن کے ساتھ بھی تو اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کا سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ وہ ریشیا کی طرف چلا جائے گا لیکن اب وہ بہت سٹرانگلی وہ امریکہ کے کیمپ میں ہے تو یہ امریکہ کی کامیابی ہے لیکن دوسری طرف وہ مثال دیتے ہیں ہنگری کی کہ ہنگری جو ہے وہ ریشیا کے قریب زیادہ چلا گیا ہے اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ سپین اور اٹلی میں ریشنلی کچھ ایسی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں جن سے لگتا ہے کہ ان کا اعتماد جو ہے وہ امریکہ پہ اور امریکہ کے جو قریبی اتھادی ہے ان پر اتنا نہیں جتنا پہلے ہوا کرتا تھا پھر بائیڈن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ جو کیوبن میزل کرائیسز ہوا تھا یہ نائنٹین غالباً سکسٹیز کی بات ہے تب کوڑ وار چل رہی تھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان اور وہاں پہ ریشیا جو تھا سوویت یونین جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ کے میزائلز اپنے لگا دیں گے اور وہ میزائلز ظاہر ہے امریکہ کے لیے ہوں گے اور امریکن ہسٹی میں امریکہ کے اتنے قریب کبھی بھی میزائلز نہیں لگے تھے تو اس سے ڈریکٹلی امریکہ کی جو اپنی سیکیورٹی تھی امریکن ہوم لینڈ کی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی اور دونوں ملک جو تھے اس وقت دونوں کی سوپر پارس تھی دنیا کی یہ دونوں ڈریکٹ جنگ کی اور ڈریکٹ کانفلٹ کی سیچویشن میں آ گئے تھے اور بڑی مشکل سے اس وار کو پھر آوائٹ کیا گیا تھا تو بائیڈن کہتا ہے کہ اب چونکہ اس بعد میں سوویٹ یونین ٹوٹ گیا اور ریشیا کمزور ہو گیا تو کیا کوئی بندہ یہ سوچ سکتا تھا کہ اس دور کے بعد جب سوویٹ یونین بڑا طاقتور تھا اور اس طرح کا کریسز پیدا ہو گیا تھا اس دور کے بعد پھر ایسا ایک دور آئے گا جب ریشیا نے جو لیڈر ہے وہ اس بات کی دمکی دے گا کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز یوز کر سکتا ہے یہ ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز کے ہاتھ ہیں یہ بیسیکلی چھوٹے نیوکلر ویپنز ہوتے ہیں یعنی ایسے بام جو بڑے لیمٹیڈ یا محدود پیمانے پر ڈیمج کرتے ہیں جو بڑا ایٹومک بام ہوتا ہے وہ تو پورے شہر یا بڑے شہروں کا ایک حصہ اڑا کر رکھ دیتا ہے بہت زیادہ اس میں اموات ہوتی ہیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لیکن یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز ہوتے ہیں یہ تھوڑی جگہ پہ استعمال کے لیے ہوتے ہیں اور اس کا ایک اندازہ دیتا ہے بائیڈن کہتے ہیں کہ جیسے ٹیکٹیکل نیوکلر ویپن جو وہ تین ہزار سے چار زار لوگوں کو کسی جگہ پر مار دے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ٹیکٹیکل ویپنز کوئی ریشن لیڈر یوز کرے اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ اس کی بات کو دوسرے لوگ سنجیدہ لیں گے اور سیریسلی سنیں گے مزاگ نہیں سمجھیں گے پھر وہ کہتے ہیں یہ پہلا وہ موقع ہے جہاں پہ پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا اپنی سپیچ میں اور کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ کیا کسی نے یہ سوچا تھا کہ ایسی سیچویشن آ جائے گی کہ چائنہ جو ہے وہ اپنا رول جو ہے اس کو وے کرنا شروع کر دے گا اس کی وہ اسیسمنٹ کرنا شروع کر دے گا ریلیٹیو ٹو ریشیا کے ساتھ اس نے کیسے تعلقات رکھنے ہیں انڈیا کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں یعنی ایک وقت تھا جب یہ بڑا کلیرلی ڈیفائنڈ تھا سب کو پتا تھا کہ چین پاکستان کا دوست ہے چین ریشیا کا دوست ہے اور یہ ان ملکوں کا مضبوط دوست ہے اور انڈیا چائنہ کا دشمن ہے اور انڈیا پاکستان کا بھی دشمن ہے لیکن اب چیزیں کنفیوین میں آ گئی ہیں اب انڈیا جو ہے وہ چائنہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے پاکستان چائنہ سے دور ہوتا جا رہا ہے انڈیا جس کی چائنہ کے ساتھ چھ سات ماہ پہلے تک بڑی کلوز ایک ان کی فرینڈشپ بن گئی ہوئی تھی وہ اب امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ اب اس بات میں مجبور ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف سٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہے انڈیا کو پریشان کرنے کے لیے وہ پاکستان کا استعمال بھی کر رہا ہے خالستان کے ایشو کو کینیڈا کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے بائیڈن اس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی نے آج سے سال پہلے یہ سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا پھر بائیڈن کہتے ہیں یعنی میں نے جو چائنا کے لیڈر ہے نا ان کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے یعنی امریکہ میں کسی اور لیڈر نے ان کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارا نہ ہی دنیا کے کسی لیڈر نے ان کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا ہے جتنا میرا ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے تو بائیڈن کہتے ہیں میں نے ٹوٹل ان کے ساتھ جو میری میٹنگز ہوتی رہی ہیں تو اگر ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ سیونٹی ایٹ گھنٹے بنتے ہیں چائنا کے لیڈر کے ساتھ اتنے زیادہ گھنٹے دنیا کے کسی اور لیڈر نے نہیں گزارے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان سیونٹی ایٹ آرز میں سے بھی جو سکسٹی ایٹ آرز ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو میں نے ان پرسن گزارے ہیں اور یہ ساری میٹنگز جو ہوئی ہیں پچھلے دس سال کے دوران ہوئی ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب میں وائس پریزنٹ تھا اور بارک اواما جو تھے وہ یو ایس کے پریزنٹ تھے تو انہوں نے مجھے یہ کام اسائن کیا تھا کہ میں زی کے ساتھ میٹنگز کروں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے چینی صدر کے ساتھ کوئی سترہ ہزار مائلز کا ٹریول کیا ہے جہازوں پہ پھر بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے یعنی چائنہ کے جو صدر ہیں وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو اس بات کی سمجھ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے لیکن اس کے آگے بہت سارے پرابلمز ہیں اور ان پرابلمز کو جو بائیڈن کہتا ہے کہ ہم کیسے ہینڈل کریں خاص طور پر ریشیہ کے حوالے سے جو چائنہ کے پرابلمز ہیں وہ ہم کیسے ہینڈل کریں پھر اس سنٹینس کے بعد یک دم سے جو بائیڈن ہے وہ پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں and what i think is maybe one of the most dangerous nations in the world پاکستان nuclear weapons without any cohesion یعنی چائنہ اور ریشیہ کی بات کرتے ہوئے یک دم سے وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جو دنیا کے حطرناک ترین ممالک ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے اور اس کی وجہ وہ اگلے سنٹینس میں بیان کرتے ہیں وجہ کیا ہے جی کہ پاکستان کے جو nuclear weapons ہیں نا ان میں کوئی cohesion نہیں ہے وہ کسی full proof security والے system کے انڈر نہیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں پاکستان کے اس abrupt اچانک اور اس خطرناک قسم کا جو ان کا comment تھا اس کے بعد وہ پھر جو international scenario ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں so folks there is a lot going on کہ دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے a lot going on بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں but there is also enormous opportunities for the United States to change the dynamic in the second quarter of the 21st century لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں نا یہ اپنے ساتھ opportunities بھی لائی ہیں United States کے لیے امریکہ کے لیے کہ امریکہ جو ہے نا وہ 21st century کا جو second quarter ہے یعنی جو 2025 سے لے کر 2050 تک کا time period ہے اس میں امریکہ جو ہے وہ جس طرح سے دنیا میں چیزیں کام کر رہی ہیں ان کو بدل سکتا ہے اپنے advantage میں اپنے فائدے میں پھر وہ دوبارہ سے امریکہ کی جو international system میں اس کی grip تھی اس کی طاقت تھی دنیا میں وہ کمزور ہو گی ہے اس کا admission کرتے ہوئے دوبارہ سے وہ کہتے ہیں when I went to the first G7 meeting of the major democracies most powerful democracies in the world I showed up in February after we had just been elected and I sat down and I said America is back I know all these folks I knew them from before I said America is back you know what the comment was for how long for how long وہ کئی ایسے تعلقات جن کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ امریکہ پہ burden ہے وہ ان کو اس نے cut کر دیا تھا کم کر دیا تھا اور کئی ایسے ساری responsibilities جو امریکہ نے اپنے اوپر زمداریاں کئی لے رکھی تھی international وہ بھی ٹرمپ نے جو ہے وہ امریکہ سے اتار کے پھینک دی تھی اس سے ہوا یہ تھا کہ امریکہ کے جو چھوٹے چھوٹے اتحادی ہے نا یا امریکہ کے اس پر جو کم powerful ملک ہیں وہ ڈاؤٹ میں پڑ گئے تھے انہیں یہ لگنے لگا تھا کہ اب امریکہ کے ساتھ تو ان کا فیچر نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ امریکہ سے مزید دور ہوتے گئے تو اس کا حوالہ بیسکلی یہ دے رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب میں بیٹھا ہوں تو میں نے یہ کہا کہ امریکہ is back کہ امریکہ وہ واپس آ گیا ہے اپنے اسی پرانے والے رول میں اور لیڈ کرنے کے لیے دنیا میں دوسرے مالک کا لیڈر بن کر اور ان کو اپنے پیچھے لے کر چلنے کے لیے اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو جانتا ہوں میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں یعنی جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا اور صدر بارک اباما جو پریزیڈنٹ تھے تو تب میں ان سارے لوگوں کے ساتھ ملتا رہا ہوں میں ان کو جانتا ہوں اور میں نے پھر سے خود سے کہا کہ امریکہ واپس آ گیا ہے اب دوبارہ سے وہ ایک سپر پاور کے طور پر پلے کرے گا انٹرنیشنل ارینہ میں لیکن بائیڈن کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آگے سے جو لوگوں کا دوسری لوگوں کا رییکشن آیا جو رسپونس ہے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ کتنے عرصے تک کہ آپ اگر واپس آئے ہیں اور دوبارہ سے چودری بنے ہیں تو کتنے عرصے تک آپ رہیں گے اس سے پہلے کہ آپ پھر سے بھاگ جائیں